موسیقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل اور راکات ہیں ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت نادل فرماتا ہے جو دس مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر سو رحمت نادل فرماتا ہے جو سو مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ منافقت سے پاک ہے اور جہنم کی آگ سے ازاد ہے تو دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے بڑی ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے خاص طور پر یہ جو میری ویڈیو ہے وہ میٹھک کے سٹوڈنٹس کے لیے ہے جن کے پپر آ رہے ہیں اور آج ان کا انگلیش کا پپر ہے ان کے لیے یہ میری ویڈیو ہے تو تمام سٹوڈنٹس سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل جی ایم ٹیکنالوجی اوفیشل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ کس طرح کی آپ کو ویڈیو چاہیے تو دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ موٹیویشنل ویڈیو ہے پیارے بچوں آج کی جو میری ویڈیو ہے بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے یہ ویڈیو خاص طور پر آپ لوگوں کے لیے ہے جو بچے ایگزیمنیشن سینٹر میں جاتے ہی پریشان ہو جاتے ہیں بخار چڑھ جاتا ہے اور ڈیفرنٹ قسم کی ٹینشنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو آپ میری ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو ان تمام جتنی بھی ٹینشن ہیں پریشانیاں ہیں ان سے چھوٹکارہ مل جائے گا تو چلو میں اپنی ویڈیو شروع کرتا ہوں جب آپ نے ایگزیمنیشن سینٹر میں جانا ہے رستے میں اللہ کا ذکر کرتے جائیں سبحان اللہ الحمدللہ دھرد پاک پڑھتے جائیں اور کوشش کیا کریں پانچو نمازیں بھی پڑھا کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اپنے دنیاوی کام میں اللہ کی رضا کو شامل کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کی دنیاوی کاموں کو بھی آسان کر دے گا آپ نے کرنا یہ ہے جیسے آپ ایگزیمنیشن سینٹر میں جاتے ہیں اکثر بچی جب ایگزیمنیشن سینٹر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو بچارے پریشان ہو جاتے ہیں جب ان کے سامنے پرچہ آتا ہے تو وہ ٹینشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو میری ان سے گزارش ہے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے نورمل کیفیت میں بیٹھنا ہے آپ ادھر بیٹھیں اللہ کا ذکر کریں اپنا کنیکشن اپنے رب سے جوڑ لیں تو پھر دیکھنا کہ آپ کی جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کرے گا تو آپ نے کرنا یہ ہے آپ کے پاس جیسے ہی پیپر آتا ہے نورمل انداز میں نورمل کیفیت میں آپ نے اس پیپر کو تین مرتبہ پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد وہ کوئیسٹن جو آپ کو آتے ہیں آپ نے نورمل کیفیت میں ٹینشن میں نہیں آنا آپ نے ان کوئیسٹن کو حل کرنا شروع کر دینا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے جب تک آپ کا ٹائم ختم نہیں ہو جاتا تب تک آپ نے اگزیمنیشن سینٹر سے باہر نہیں نکلنا آپ نے سوچنا ہے اس وقت جو کوئیسٹن آپ کو نہیں بھی آتے آپ نے غروف فکر کرنی ہے کیونکہ آپ نے اساتذہ کرام نے آپ کو لیکچر دی ہوں گے آپ کو پڑھایا ہوگا وہ اپنے دماغ میں لانا ہے اور انشاءاللہ جب اللہ کے نام سے شروع کریں گے آپ کی انشاءاللہ میمری فاسٹ چلنا شروع ہو جائے گی آپ دیکھیجئے گا کہ آپ کے پیپر کتنے اچھے ہوتے تو آپ نے اس میں اللہ تعالی کی نام کو شامل آزمن کرنا ہے اور خاص طور پر اگر آپ کا پیپر اچھا نہیں ہوتا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے نیکسٹ پیپر کی تیاری کرنی ہے نیکسٹ کو دیکھنا ہے کہ اگلا پیپر میں نے کس طرح کرنا ہے بعض بچوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ ایک پیپر صحیح نہیں ہوتا اس کی وجہ سے تمام پیپر اس کے خراب ہو جاتے ہیں آپ ایک کرٹر دیکھیں اگر اس سے ایک بول چھوڑ جائے تو وہ اگلی بول کا انتظار کرتا ہے اگر وہ کہہ میرے بول چھوڑ گئی تو میں ہار گیا ایسا نہیں وہ مس ہوگی تو اس کو جانے نہیں اب اگلے چانس کو avail کریں کہ اگلی جو بول آنے والی ہے اس پر آپ نے کوئی بڑی ہٹل گانے کی کوشش کریں اس طرح جو اگلا پیپر آنے والا ہے پچھلے پیپر کی کمی اگلے پیپر میں کوئی پوری کرنے کی کوشش کریں تو پیارے بچوں آپ نے ٹینشن نہیں لینی پریشان نہیں ہونا نورمل کیفیت میں جا کر آپ نے پیپر کرنے ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی سے آپ نے دعا بھی کرنے اپنے لئے اور تمام اپنے بھائیوں کے لئے تو انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کے پاس ہے اور کوشش کریں جب آپ نے نیکس پیپروں کی تیاری کرنی ہے تو آپ نے جو یاد کرنا ہے یاد کرنے کے بعد اس کو ایک دو تی منت پر لکھ لیا کریں جب لکھ لیں گے تو اس کا فیضہ کیا ہوگا کیونکہ there are two steps of education علم کے دو جو step ہیں ان میں سے پہلا پڑھنا ہے اور دوسرا لکھنا ہے بعض وقت انسان کو یاد ہوتا ہے لکھنے میں وہ غلطیاں کرتا ہے تو اگر آپ کو سبق یاد تو ہے لکھنے میں آپ کی ڈکٹیشن کی غلطیاں آ رہی ہیں تو آپ نے جب لکھا ہوگا تو آپ کی غلطیاں وہ دور ہو چکی ہوں گی تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے جو سبق یاد کرنا ہے وہ لکھ لکھ کے یاد کرنا ہے کیونکہ نیکس تو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں رہ گیا تو آپ نے اب کرنا گیا جو question آپ کو یاد ہے آپ نے انہی کوئی تیار کرنا ہے انہی کوئی پکا کرنا ہے آپ نئے question تیار کریں گے تو آگ ہوگا یہ کہ آپ سے جو آپ نے جو یاد کی ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو اچھی طرح یاد نہیں ہوں گے تو focus آپ اس وقت آپ نے کرنا کہ اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنی study میں expand کرنا ہے آپ نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا خاص طور پر پانچ نمازیں پڑھیں انشاءاللہ نماز میں اتنی برکت ہے پیارے بچوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا الحمدللہ اب نماز پڑھیں گے نا اس نماز کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کی دنیاوی معاملات بھی ختم کر دے گا اور آخرت کے جو معاملات ہیں یہ تو دنیاوی پیپر ہیں اس میں تو نکامی مل بھی جائے تو کوئی بات نہیں اگر آخرت میں ہمیں نکامی مل گئی تو وہ بڑی شرمندگی کی بات ہوگی ہمارے لئے تو خاص طور پر پیارے بچوں آپ نے نمازیں پڑھنی ہیں آپ انہی پیپروں کی کیفیت کو یاد رکھیں آخرت کو یاد کرنا ہے آج دنیاوی پیپر نہیں آرے تو کس طرح ہم پریشان ہو جاتے ہیں اگر کل بروز قیامت جب ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے دنیاوی نامہ اعمال آئیں گے تو اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوگی تو میری کانڈلی گزارش آپ کو یہ ہے کہ آپ دنیاوی پیپروں کی لازمت دیاری کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آخرت کی بھی دیاری کریں کیونکہ ہماری زندگی بے حد مختصر ہے اور ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور انقریب ہمیں بھی ہندیری قبر میں اتار دیا جائے گا کیونکہ نجات تمام جہانوں کے پالنے والے خدا احکم الحاکمین جللہ جلالہ کی اطاعت اور مومنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم رحم و رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباہ میں ہے تو پیارے بچوں اگر آپ اسلام کو فالو کر کے چلیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیاوی چیزوں میں بھی کامیابی اتا فرمائے گا بعض اوقات انسان بہت سٹرگل کرتا ہے دنیاوی معاملات میں بہت لیکن اس کو کچھ بھی نہیں ملتا کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا لونڈی ہے اور دین شہزادی ہے جو شہزادی کو پکڑتا ہے لونڈی اس کی پاس خود آتی ہے جو لونڈی کو پکڑتا ہے اس کے پاس شہزادی نہیں آتی اس لیے آپ نے جیسے ازان کا ٹائم ہو جائے سب سے پہلے نماز پڑھنے جائیں نماز پڑھ کے آ کر آپ اپنے کام کو کریں آپ دیکھیں جیسے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ نماز فجر پڑھ کے آیا تھا میں تو میں نماز فجر کے بعد یہ ویڈیو بنا رہا ہوں پہلے میں چاہ رہا تھا کہ چلو نماز فجر سے پہلے بنا ہوں لیکن میں نے کہا چلو نماز پڑھ کر آتا ہوں تو انشاءاللہ میں ویڈیو بناتا ہوں ابھی کیونکہ میرے کمرے میں اندیرہ بھی ہے تو اس لیے آپ کو دیکھنے میں تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہوگا لیکن آپ نے جو آواز میری آ رہی آپ ان اس کو سنیں انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے آپ کو کافی فائدہ حاصل ہوگا اور میں آپ کو دو تین وظیفے بھی بتاتا ہوں آپ نے یا علیمو پڑھنا زیادہ سے زیادہ اول آخر درود پاک بڑھ کے یا علیمو آپ نے پڑھنا ہے یا سلامو آپ نے پڑھنا ہے یا خبیرو آپ نے پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں صفاتی نام آپ نے ان کو بھی زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی میرے بچوں کو ملے گی ہمارے پیارے بچوں کو ملے گی تو انشاءاللہ پیارے بچوں آپ میری ویڈیو یہ لازمہ دیکھیں اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیو اور چاہیے تو آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں تو انشاءاللہ میں آپ کو اچھی سچی ویڈیو بنا کر دوں گا اور پیارے بچوں آپ نے پریشان نہیں ہونا اور انشاءاللہ آپ پاس ہو جائیں گے آپ اگر ناکام بھی ہو جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ بعض لوگ جو ناکام ہوتے ہیں وہ ناکامی کے بعد زیادہ ترقی کرتے ہیں تو اس لئے آپ نے بس محنت کرنی ہے سٹرل کرنی ہے اور جو قویسچن یاد ہیں ان کو آپ نے لکھ کر آنا ہے اور اپنا ٹائم زیادہ نہیں کرنا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی